الحمدللہ وکفا وسلام على عباده الذین استفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین هاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ وَلَا أَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرَ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ صدق اللہ مولانا العظيم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صل على سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول اللہ وعلى آلکا وأصحابك يا حبیب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلکا وأصحابك يا شفیع المذنبین حضرینِ محترم اللہ رب العزت نے دنیا کی جتنی چیزیں ہیں ان کو نسبتوں کی وجہ سے فضیلت عطا فرمائی ہے بعض جگہیں بعض چیزیں کسی نسبت کی وجہ سے دوسری چیزوں اور دوسری جگہوں سے ممتاز ہو جاتی ہیں ایک ہی بٹے سے تیار ہونے والی اینٹ اگر وہ کسی نالے یا نالی میں لگا دی جائے اور اسی بٹے سے تیار ہونے والی اینٹ اگر مسجد کے فرش پہ لگا دی جائے تو بادشاہ وقت بھی آتا ہے تو جوتا اتار کے آتا ہے اینٹ کو یہ شان اگر ملی ہے تو مسجد کی نسبت کی وجہ سے اسی طرح کائنات میں جتنی چیزیں ہیں نسبتوں کی وجہ سے پروردگارِ عالم نے انہیں فضیلت عطا فرمائی اسی روح زمین پہ مسجدیں ہیں اسی روح زمین پہ بازار ہیں مسجدوں کو خیر الاماقن بہترین جگہیں قرار دیا گیا ہے اور بازاروں کو شر الاماقن بدترین جگہیں قرار دیا گیا ہے ہمیں حکم دیا گیا بازار دیر سے جاؤ اور جلدی واپس آؤ اور مسجد میں جلدی جاؤ اور دیر سے واپس آؤ اس لیے کہ یہ خیر کے مراکز ہیں جتنی دیر یہاں ٹھہر ہوگے خیر برکت اور سعادت نصیب ہوگی جتنی دیر بازار میں ٹھہر ہوگے گناہوں میں اضافہ ہوگا تو نسبتوں کی وجہ سے فضیلت اللہ رب العزت اتا فرماتا ہے اس روح زمین پہ جتنے آباد شہر ہیں ان سارے شہروں میں اللہ رب العزت نے مکہت المکرمہ اور مدینہ المنورہ کو فضیلت اور شانت اتا فرمائی ہے مکہت المکرمہ انتہائی بابرکت شہر ہے کس لیے بابرکت ہے کیا وہاں بید اللہ ہے چاہِ زمزم ہے مقامِ ابراہیم ہے منا مزدلفہ اور عرفات کے میدان ہے مطاف ہے حتیم ہے حجرِ اسود ہے یہ سارے عظمت کے حوالے ہیں اللہ رب العزت نے ان عظمتوں کی وجہ سے مکہت المکرمہ کو شرف اور شانتا فرمائی ہے اور عظمت کا سب سے بڑا حوالہ جو قرآنِ حکیم نے اس کے شرف کو بیان کیا ارشاد فرمایا وَأَن تَحِلُمْ بِهَادَ الْبَلَدْ مکہ سارے شہروں سے افضل اس لیے ہیں یہ وہ شہر ہے جس کی گلیوں نے محبوب کی تلموں کے بوسے لیے ہیں محبوب کی نسبت کی وجہ سے ہم نے اس شہر کو شرف عطا فرمایا شان عطا فرمائی ہے شرف مکان کا نہیں ہوتا شرف مکین کا ہوتا ہے کسی عظمت والے کی وجہ سے پروردگارِ عالم اس شہر کو اور ان جگوں کو عظمت عطا فرما دیتا ہے اس کائنات میں مدینہ المنورہ بڑا عظمت والا شہر ہے اس لیے کہ یہ بالد الرسول ہے شہرِ حبیب ہے اور اس کی عظمتوں کو دنیا کا کوئی شہر پہنچ نہیں سکتا مکہت المکرمہ افضل ہے یا مدینہ المنورہ افضل ہے علماء کے درمیان اس باب میں اختلاف ہے علمی اختلاف ہے یہ دونوں طرف سے دلائل موجود ہیں جو کہتے ہیں مکہت المکرمہ افضل ہے ان کے اپنے دلائل جو کہتے ہیں مدینہ المنورہ افضل ہے ان کے اپنے دلائل لیکن شیخِ محقِ کلامہ عبدالحق محدثِ دیلوی رحمت اللہ علیہ نے بڑا خوبصورت فیصلہ فرمایا فرماتے ہیں نسبتیں عظمتیں محبوب کی نسبت کی وجہ سے ملی ہیں سرکار جب تک مکہت المکرمہ میں تھے مکہت المکرمہ افضل تھا اور جب سرکار حجرت فرما کے مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے اب مدینہ المنورہ سارے شہروں سے افضل ہے عالی حضرت فاضل عبریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک اور بڑا خوبصورت فیصلہ فرمایا وہ فرماتے ہیں ہم اس بیعث میں پڑھتے ہی نہیں کون سا افضل ہے تیبہ نہ سہی افضل مکہ ہی بڑا زاہد اے عبادت گزار اے زاہد اگر تجھے اصرار ہے کہ مکہت المکرمہ افضل ہے تیبہ یہ بھی مدینہ شریف کا نام ہے اور اس کی افضلیت کا تجھے اقرار نہیں فرماتے ہیں ہم بیس نہیں کرتے تیبہ نہ سہی افضل مکہ ہی بڑا زاہد ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے ہم عشق کے بندے ہیں ہم سے اس بارے میں بیس نہ کر تیرے نزدیک جو بھی افضل ہے ہم عشق کے بندے ہیں ہم اس بات کو بڑھانا نہیں چاہتے یہی وہ مبارک شہر ہے جس میں ستر ہزار فرشتے صبح آتے ہیں اور شام تک محبوب کی بارگاہ میں حدیعہ صلی اللہ علیہ وسلم بیش کرتے ہیں اور ستر ہزار شام کو آتے ہیں اور صبح تک صلی اللہ علیہ وسلم کا نظرانہ بیش کرتے ہیں اور سرکار فرماتے ہیں جو ایک دفعہ آئے پھر قیامت تک اس کی باری نہیں آتی ہے آلہ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ حمد رزا خان فاضل پریلوی رحمت اللہ تعالی نے اس حدیث کو اپنے خوبصورت الفاظ میں بیان کرتے ہوئے بڑی پیاری بات فرمائی ہے فرماتے ہیں ستر ہزار صبحوں ہیں ستر ہزار شام یوں بندگی یہ ظلف و رخ آٹھوں پہر کی ہے اور جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے رخصد ہی بارگاہ سے بس اس قدر کی ہے ایک دفعہ جو آئے پھر قیامت تک ان کی باری نہیں آتی معصوموں کو ہیں عمر میں صرف ایک بار بار معصوم فرشتے گناہوں سے پاک ہیں فرماتے ہیں انہیں ساری عمر میں محبوب کے درے والا کی حاضری کی ایک مرتبہ اجازت ہے معصوموں کو ہیں عمر میں صرف ایک بار بار آسی پڑے رہے ہیں تو سلا عمر بر کی ہے جو گناہوں سے پاک ہیں ان کو ساری عمر میں ایک مرتبہ حاضری کی اجازت اور اگر گناہ گار پڑے رہے ہیں یہ بار بار بلائے جاتے ہیں بار بار حاضری کا شرف ان کو عطا کیا جاتا ہے معصوموں کو ہے عمر میں صرف ایک بار بار آسی پڑے رہے ہیں تو سلا عمر بر کی ہے زندہ رہے ہیں تو حاضری بارگاہ نصیب اور مر جائیں تو حیات عبد عیشگر کی ہے اگر زندہ رہے ہیں تو بار بار حاضری نصیب اور اگر اس شہر میں مرنا نصیب ہو جائے پھر تو ہمیشہ کے لیے ان کے بارے نیارے ہو جاتے ہیں اس لیے کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد اگرامیہ میں وہ حدیث پاک لکھ کے لائے ہوں سرکار ارشاد فرماتے ہیں من استطاع این یموت بالمدینہ فلیمت بہا سرکار فرماتے ہیں جس سے ہو سکے کہ وہ مدینے میں مر سکے تو اسے چاہیے اسی شہر میں موت کو اختیار کرے اگر ہو سکے مدینے میں مرنا نصیب ہو جائے سرکار فرماتے ہیں اسے چاہیے کہ اسی شہر میں مر جائے اس لیے کہ جو میرے شہر میں مرے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت فرماؤں گا عالی حضرت نے اسی عدیث کا ترجمہ کرتے ہوئے بڑا خوبصورت شیئر لکھا ہے فرماتے ہیں تیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند تیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے اگر اس میں مرنا نصیب ہو گیا تو اللہ رب العزت کے پیار محبوب کی شفاعت مقدر بن جائے گی اور سرکار جس کی شفاعت فرمائے وہ سیدھا جنت میں چلا جائے گا مکہ تل مکرمہ کی اپنی فضیلت مدینہ تل منورہ کی اپنی فضیلتیں لیکن یاد رکھئے شہر مدینہ کے فضائل بیان کرنا سنت ہے خالق کائنات کی مدینہ شریف کی عظمت اور شان کو بیان کرنا یہ سنت ہے محبوب کریم علیہ السلام کی اور یہ صحابہ اکرام علیہم الردوان کی سنت اور صلف صالحین اکابر اولیار اسلاف کی سنت ہے خالق کائنات نے قرآن حکیم میں کئی مقامات پہ شہر مدینہ کا ذکر کیا جواہر البحار سرکار کی سیرت پر ایک کتاب ہے اس میں صاحب کتاب نے ایک واقعہ لکھا کہ مروان بن حکم نے مدینہ شریف میں خطبہ دیا اور شان بیان کی مکہ تل مکرمہ کی مدینہ شریف کا ذکر نہیں کیا امام مالک رحمت اللہ علیہ اس کو روایت کرتے ہیں اور امام مالک مدینہ شریف کے امام ہے اور ساری زندگی شہر مدینہ میں گزاری ہے ایک فرض حج ادا کیا ہے اور مدینہ شریف میں رہتے ہوئے دوسرے حج کے لیے بھی نہیں نکلے کسی نے پوچھا کہ لوگ دور دراز سے بار بار حج بیت اللہ کے لیے آتے ہیں اور آپ شہر مدینہ میں رہ کے دوسرا حج نہیں کرتے فرمانے لگے میں چاہتا ہوں میری موت محبوب کے شہر میں آئے ایک حج فرض تھا وہ میں نے کر لیا ہے اب شہر مدینہ سے اس لیے نہیں نکلتا کہ کہیں موت شہر مدینہ سے باہر نہ آجائے اس روایت کو امام مالک نے نکل کیا فرماتا ہے جب مروان بن حکم نے مدینہ شریف میں خطاب کیا شان مکہ تل مکرمہ کی بیان کی مدینہ شریف کا ذکر نہیں کیا حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ نے سرکار کے ایک صحابی تھے وہ کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کے فرمانے لگے کہ اے مروان تو نے جو شہر مکہ کی شان بیان کی ہے فضیلت بیان کی ہے ہمارا اس پہ ایمان ہے ہم اسے مانتے ہیں لیکن تو نے مدینہ منورہ کی شان بیاننے کی سرکار کے شہر کی شان بھی بیان کر اس لیے کہ عاشقوں کے دل دڑکتے ہیں تو شہر محبوب کے لیے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے سرکار کے غلاموں کو شہر مدینہ بھی محبوب ہے خالقِ کائنات نے قرآنِ مقدس میں رشاد فرمایا خطبے میں جو آیا مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے شہر مدینہ کی شانی پروردگارِ عالم نے بیان فرمائی فرمایا وہ لوگ جن پر مکہ میں ظلم ہوا اور انہوں نے حجرت کی وَالَّذِينَ حَاجَرُوا فِى اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا مکہ تو المکرمہ میں ان پر ظلم کیا گیا وہ لوگ حجرت کر کے آئے لَنُ بَوِّئَنَّهُمْ پروردگارِ عالم فرماتے ہیں ہم ضرور انہیں ٹھکانہ عطا فرمائیں گے فِدْ دُنیا دنیا میں کیسا ٹھکانہ؟ حسنہ رشاد فرمایا اس جگہ میں ٹھکانہ عطا فرمائیں گے جو انتہائی خوبصورت ترین مقام ہے حسنہ حسین ترین مقام شہر مدینہ کے ناموں میں یہ ایک نام بھی ہے حسنہ خوبصورت شہر دنیا کا کون سا حسن ہے جو شہر مدینہ میں موجود نہیں ہمارے علماء نے فرمایا ہے ظاہری حسن کی انتہابی مدینہ منورہ میں ہے اور باطنی حسن کی انتہابی مدینہ منورہ میں ہے ظاہری حسن حضرت سادی نے فرمایا تھا بَلَغَلْعُلَا بِكَمَالِهِ کچھ وہ ہوتے ہیں جو بلندی پہ پہنچ جائے تو کمال نصیب ہوتا ہے اس شہر میں وہ محبوب جلوہ فرما ہے جو بلندی پہ پہنچ کے باکمال نہیں ہوئے بلکہ اپنے کمال کی وجہ سے بلندیوں کے مالک بن گئے ہیں بَلَغَلْعُلَا بِكَمَالِهِ قَشَفَتْتُجَا بِجَمَالِهِ اور حسن ایسا ہے جہاں جہاں تشریف لے جاتے ہیں ان کے جہرے کے نور کی برکت سے اندھیریں چھٹتے جلے جاتے ہیں قَشَفَتْتُجَا بِجَمَالِهِ حَسُنَتْجَمِعُ وَخِسَالِهِ ان کی ساری آتیں بڑی امدہ ہیں اور جو محبوب عظمتوں کے مالک ہے پھر حقدار ہے اس چیز کے سَلُّو عَلَيْهِ وَعَالِهِ ان پر بھی درود بیجا جائے محبوب کی آل پہ بھی رحمت کی دعا کی جائے تو ظاہری حسن کی انتحابی مدینہ منورہ اور باطنی حسن سیرت کا حسن کردار کا حسن اندر کا حسن اس کی انتحابی مدینہ منورہ میں ہیں کون سا حسن ہے جو اللہ رب العزت نے شہر مدینہ کو عطا نہیں فرمایا دوسری آیت میں خالقِ کائنات نے محبوبِ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک دعا سکھائی تھی قُل ربِ اَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْخِنْ سرکار نے حجرت فرمائی مکہ مکرمہ سے جب نکلے حجرت کے ارادے سے یہ دعا آپ کو سکھائے گی کہ محبوب یہ مانگیے قُلْ ارض کیجئے ربِ اَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْخِنْ اے پروردگارِ عالم مجھے سچائی کے گھر میں داخل فرما مُدْخَلَ صِدْخ سچائی کا گھر سچائی کا گھر کون سا ہے مدینہ منورہ جنہیں دشمن بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا رب کے سچے محبوب مدینہ منورہ میں موجود ہیں اور ان کی برکت سے اللہ رب العزت نے شہر مدینہ کو مُدْخَلَ صِدْخ سچائی کا گھر قرار دے دیا ہے کہ یہاں وہ محبوب موجود ہیں جن کی زبانِ اکدس پہ کبھی جھوٹ آیا ہی نہیں ہے مدینہ منورہ کے بہت سے فضائل مختلف آیات میں خالقِ کائنات نے بیان فرمائے دو آیتیں میں نے بیان کی ہیں جن میں پروردگارِ عالم نے شہرِ مدینہ کی شان بیان کی اب آئیے احادیث کی طرف میں نے ارز کیا کہ شہرِ مدینہ کی شان بیان کرنا سنتِ کبریہ بھی ہے اور شہرِ مدینہ کی شان بیان کرنا سنتِ مصطفیہ بھی ہے سرکار نے بھی مدینہ منورہ کی شان و عظمت کو بیان فرمایا بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے محبوبِ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی اللہمہ حببِ الینا المدینہ کا حبنا مکہ او اشدہ آپ نے دعا کی پروردگارِ عالم حببِ الینا المدینہ مدینہ منورہ کو ہمارا محبوب بنا دے ہمارے دل میں شہرِ مدینہ کی محبت پیدا فرما دے یہ دعا کون مانگ رہے ہیں رب کے محبوب مانگ رہے ہیں اور رب کے محبوب جو دعا مانگے وہ امتی کو بھی مانگنی چاہیے سرکار یہ دعا مانگ رہے ہیں امتی کو بھی مانگنی چاہیے کہ پروردگارِ عالم مدینہ منورہ کی محبت ہمارے سینوں میں داخل فرما دے کتنی محبت سرکار نے فرمایا حبب علینا المدینہ کحب بنا مکہ اتنی محبت شہر مدینہ کی ہمارے دلوں میں پیدا فرما جتنی تو نے مکہ مکرمہ کی محبت ہمارے دل میں پیدا فرما دی کیا صرف اتنی ہی محبت ارشاد فرمایا نہیں آؤ اشدہ شہر مدینہ کو مکہ تل مکرمہ سے زیادہ ہمارے لئے محبوب بنا دے جب سرکار نے یہ دعا فرمای تو صرف یہ نہیں فرمایا کہ مدینہ منورہ کو اتنا محبوب بنا جتنا شہر مکہ کو محبوب بنایا ہے بلکہ فرمایا مدینہ منورہ کی محبت شہر مکہ سے بھی زیادہ ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے یہ دعا حدیث کی کس کتاب میں ہے بخاری شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں اور سرکار کو شہر مدینہ کتنا پیارا ہے صحابہ اکرام علیہ مردوان فرماتے ہیں سرکار جب بھی کسی غزوے کے لئے تشریف لے جاتے واپس آتے جب شہر مدینہ کے درو دیوار نظر آتے محبوب سواری کی رفتار کو بڑھا دیتے تھے جندی شہر مدینہ میں پہنچنے کی کوشش کرتے بلکہ قدیس میں یہاں تک آتا ہے کہ سرکار ایک موقع پہ ایک غزوے سے واپس تشریف لائے جب سرکار تشریف لائے کچھ لوگ جو شہر مدینہ میں تھے یہ ان کے استقبال کے لئے گئے وہ آ رہے ہیں اور یہ استقبال کے لئے جا رہے ہیں جب دونوں قریب قریب پہنچے ہوا چلی اور گرد و غبار اڑا اور کچھ لوگوں نے اپنے امامے کے پلو اپنے سامنے رکھ لئے تاکہ یہ گرد و غبار ہمارے مو اور ناک میں داخل نہ ہو جائے جب سرکار نے یہ دیکھا تو رشاد فرمایا یہ کپڑا ہٹا دو اللہ رب العزت نے میرے شہر کے غبار میں بھی شفا کی تاثیر رکھی ہے یہ پڑھنے دو پروردگار عالم نے شفا کی تاثیر رکھی ہے اتنا محبوب کہ اس کے گرد و غبار کو سرکار پسند فرماتے ہیں جب اسے دیکھتے ہیں تو سباری کی رفتار کو بڑھا دیتے ہیں مسلم شریف کے اندر ایک اور حدیث بھی ہے مسلم شریف کتاب التوبہ کے اندر یہ حدیث آتی ہے دراندازہ کیجئے شہر مدینہ کی عظمت کا سرکار نے رشاد فرمایا بنیس رائیل میں ایک شخص تھا اس نے سو قتل کیے اور سو قتل کرنے کے بعد توبہ کے ارادے سے نکلا اس کی راہ نمائی کی گئی کہ فلاں بستی میں چلے جاؤ وہاں رب کے کچھ محبوب اور پیارے بندے ہیں اس بستی میں جا کے توبہ کرو سرکار فرماتے ہیں وہ چلا ابھی پہنچا نہیں رستے میں تھا کہ موت آگئی اللہ رب العزت نے مقبولوں کی بستی کی طرف جانے کے ارادے سے اس کی مغفرت فرما دیئے ذرا غور کیجئے قاتل ہو سو بندوں کا ایک بندے کا قاتل بہت بڑا مجرم ہے بہت بڑا گناہ گار ہے سو کا قاتل ہو اور توبہ کے ارادے سے جائے اس بستی کی طرف جائے جو رب کے محبوب اور مقبولوں کی ہے پیاروں کی ہے ابھی پہنچا نہیں رستے میں موت آگئی پروردگارِ عالم نے اس کی مغفرت فرما دی ہے بنی اسرائیل کا مجرم ہو اور سو بندوں کا قاتل ہو پیاروں کی بستی کی طرف جائے اور رستے میں موت آئے تو رب مغفرت فرما دیتا ہے ارے جو شہرِ اولیاء کی طرف جائے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے ذرا اندازہ کیجئے جو شہرِ حبیبِ خدا کی طرف جائے اس کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا پروردگارِ عالم نے محبوبِ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہرِ پاک کی طرف جانے والوں کو کیا مقام کیا عزاز کیا عزتیں اطا فرمائی ہیں غرناطا سپین کا ایک تاریخی مقام تھا اور کسی دور میں سپین یورپ کے اندر مرکزی حیثیت رکھتا تھا یورپ میں اسلام پھیلا سپین سے غرناطا اس کا ایک تاریخی مقام تھا اقبال نے بھی غرناطا کا مرسیہ لکھا تو خون کے آنسو روئے کسی وقت اللہ رب العزت نے بڑا عروج عطا فرمایا تھا اس خطے کو وہاں سے حاجیوں کا ایک کافلہ آیا حج کرنے کے لئے ایک نابینہ مسلمان اس نے ایک استغاثہ لکھ کے ایک مسلمان کو دیا ایک فریاد لکھ کے کہ جب سرکار کے روزہ اقدس پہ حاضر ہو سلام عرض کرنے کے بعد میری طرف سے یہ عریضہ پیش کر دینا جس وقت شہر مدینہ میں حاضری ہوئی مواجہ شریف کے سامنے وہ مسلمان پہنچا اور اس نے سلام عرض کرنے کے بعد وہی استغاثہ وہی قسیدہ وہی نات جب سرکار کی سنیری جالیوں کے سامنے پیش کی جس میں اسے مسلمان نے جو آنکھوں کی بینائی سے معروم تھا یہ عرض کی تھی یا رسول اللہ کرم فرمائیے میری بینائی لوٹائے ادھر یہ نات شریف پڑھی جا رہی ہے اور ادھر سپین میں اللہ رب العزت نے اس کی بینائی واپس کر دی ہے کرم آج بھی ہوتا ہے اگر محبت کے ساتھ حاضری دی جائے حسنِ عقیدت حسنِ نیت کے ساتھ اگر حاضری دی جائے اس محبوب بارگاہ سے اس مقدس بارگاہ سے کرم کی خیرات آج بھی ملتی ہے فوج کا ایک رسالہ ہے الحلال نبوے کی دہائی میں اس میں ایک واقعہ تھا تھاکر داس اسیم دیلی کا ایک ہندو شاعر تھا اس کی بینائی چلی گئی ایک پڑوسی مسلمان جو سفرِ حاج کے لیے آ رہا تھا تھاکر داس اسیم اس سے کہنے لگا میں نے سنا کہ تمہارے نبی بڑے کریم ہیں رعوف الرحیم ہیں رحمت اللہ العالمین ہیں اپنوں بیگانوں سبے کرم فرماتے ہیں میں تمہیں ایک ناد لکھ کے دیتا ہوں میری طرف سے جب سرکار کی بارگاہ میں حاضری ہو سلام عرض کرنے کے بعد میرا یہ عریضہ محبوب کی بارگاہ میں پیش کر دینا جس وقت اس نے ناد لکھ کے دی وہ مسلمان سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا یہ بعض اوقات نابینہ شاعر بھی بڑا کمال کرتے ہیں محبت دل کے اندر ہوتی ہے اور وہ محبت الفاظ کا جامعہ پہنے بڑے عجیب و غریب قسم کے واقعات رونما ہو جاتے ہیں ہمارے پاکستان کے ایک شاعر گزرے ہیں اقبال عظیم صاحب وہ بھی نابینہ تھے بڑے خوبصورت کلام انہوں نے لکھے ہیں محبت بڑے کلام وہ بھی نابینہ تھے مجھے ان کا ایک شعر یاد آ گیا ہے وہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر کرتے ہیں بے نور آنکھ سے بھی اجالہ دکھائی دے بے نور آنکھ سے بھی اجالہ دکھائی دے مجھ کو بھی کاش جلوہ خضرہ دکھائی دے تھوڑی سی دیر کو مجھے بینائی چاہیے یہ نہیں کہا ہمیشہ کے لیے دے دو تھوڑی سی دیر کو مجھے بینائی چاہیے بس ایک جھلک گمبد خضرہ دکھائی دے اب اس عاشق کے دل کی تمنا تو دیکھئیے یہ نہیں کہا کہ مجھے ہمیشہ کے لیے بینائی مل جائے کہتے تھوڑی سی دیر کو مجھے بینائی چاہیے بس ایک جھلک گمبد خضرہ دکھائی دے ایک جھلک سرکار کے روزے کو دیکھ لوں اس کے بعد اگر یہ بینائی جاتی ہے تو چلی جائے اتنی دیر کے لیے مل جائے کہ ایک جھلک میں کمبد خضرہ کو دیکھوں تھاکر دا سسیم نے بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک نات لکھ کے یہی عرض کی نات کا پہلا شعر ہے پھیکا ہے نور خر رخِ انور کے سامنے خر ہندی زبان میں سورج کو کہا جاتا ہے سرکار آپ کو رب نے وہ حسن عطا فرمایا وہ جمال عطا فرمایا کہ جب آپ کا رخِ زیبان سامنے ہو تو سورج کو بھی شرمندگی کا حساس ہوتا ہے سورج کا نور بھی آپ کے جمالِ جہاں آرہا کے سامنے بے نور نظر آتا ہے پھیکا ہے نورِ خر رخِ انور کے سامنے ہے ہیچ مشک ظلفِ معمبر کے سامنے کستوری کی خوشبو بڑی نایاب ہے بڑی قیمتی بھی ہے کہتے ہیں کہ اصل کستوری مل جائے ایک دفعہ لگا لو کپڑا پھڑ جاتا ہے خوشبو نہیں جاتی وہ کہتا ہے کستوری کی خوشبو محبوب کی معمبر ظلفوں کی خوشبو کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی اس نات میں آگے چل کے اس نے اپنی یہ عرض پیش کی چشمِ کرم ہو آنکھ میں آجائے روشنی ہے ہندو لیکن محبت دیکھئے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ مجھ بھی یہ کرم فرمائیے چشمِ کرم ہو آنکھ میں آجائے روشنی کہنا سبا یہ جا کے پیمبر کے سامنے جس وقت یہ نات لکھ کے دی وہ مسلمان گیا سرکار کے روزہ مبارک پہ حاضری ہوئی سلام عرض کرنے کے بعد جب سرکار کے گمبدِ خضراء کے سامنے ہندو شاعر کی یہ نات پڑھی گئی اور جب اس نے یہ شیر پڑا چشمِ کرم ہو آنکھ میں آجائے روشنی کہنا سبا یہ جا کے پیمبر کے سامنے ٹھیک اسی وقت تک دہلی میں ہندو شاعر کی بینائی لوٹائی اور وہ باہر نکلا اور نکلتے ہوئے کہنے لگا کہ لوگو دیکھو میں نابینا تھا اور میں نے اللہ رب العزت کے محبوب کی بارگاہ میں ایک استغاثہ ایک فریاد پیش کی ہے اور آج وہ میرا استغاثہ پیش کیا گیا اور محبوب کی نگاہ کریمانہ ہوئی اللہ رب العزت نے میری گئی ہوئی بینائی مجھے لوٹا دی ہے یہ دربار محمد ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے سرکار کی بارگاہ ایسی ہے اگر کوئی حسنِ عقیدت کے ساتھ حسنِ نیت کے ساتھ آج بھی پکارتا ہے محبوب کی عطاؤں سے وہ محروم نہیں رہتا ایک دو حدیثیں ارز کر کے اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا جو میری زیارت کے لیے آیا مدینہ منبرہ میں اور کوئی اس کی غرض و غائط کوئی اور ارادہ نہیں تھا حاج کیار میری زیارت کے لیے آیا سرکار نے فرمایا کان حقا علیہ ان تکون لہو شفیعن یوم القیامہ اس کا مجھ پہ یہ حق ہے میں قیامت کے دن اس کی شفاعت فرماؤ یہ اس کا حق ہے جو صرف حج ادا کرنے کے بعد میری زیارت کے لیے نیت سے میری ملاقات کے نیت سے آیا سرکار نے فرمایا اس کا مجھ پہ حق ہے میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں بلکہ دوسری حدیث میں سرکار نے یہاں تک فرمایا منظارنی متعمدن کان فی جواری یوم القیامہ جو ارادے کے ساتھ میری زیارت کے لیے میرے روزہ پاک پہ حاضری دیتا ہے کوئی دنیاوی مقصد لے کے نہیں آتا صرف میری زیارت کے لیے آتا ہے متعمدن اس ارادے سے آتا ہے کہ میں رب کے محبوب کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں روزہ پاک کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں سرکار فرماتے ہیں کان فی جواری یوم القیامہ قیامت کے دن رب اسے میرا پڑوس اتا فرمائے گا وہ قیامت کے دن میرے پڑوس میں ہوگا اور جسے سرکار کا پڑوس نصیب ہو جائے اس کی بخشش کی زمانت یقینی ہو جاتی ہے اللہ رب العزت کے محبوب جس کی شفاعت فرما دے اور سرکار جسے اپنا قربتہ فرما دے اگر اس کی نجات نہیں ہوگی تو اور کس کی نجات ہوگی تیسری حدیث خلاصت الوفا کے اندر ہے یہ تو سرکار کے روزہ پاک کی زیارت اور اس کا مقام و مرتبہ ہے مشکات شریف کے اندر تو یہ حدیث بھی موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سرکار نے رشاد فرمایا جو ہر جمعے کو اپنے ماں باپ یا دونوں میں سے کسی ایک کی قبر کی زیارت کرے غفر لہو رب اس کی بخشش فرما دے گا اور پروردگار عالم اس کو قیامت میں نیک لوگوں کی فیرست میں لکھ دے گا ماں باپ نبی نہیں ہے جو ماں باپ کی قبر کی زیارت کرے جمعے والے دن زیارت کرے سرکار فرماتے ہیں بخشش بھی ہو جائے گی اللہ نیک لوگوں کی فیرست میں لکھ دے گا ارے جو ماں باپ کی قبر کی زیارت کرے اس کی یہ شان ہے جو رب کے محبوب کے روزہ پاک کی زیارت کرے اس کا مقام کیا ہوگا بلکہ ماں باپ کی شان میں سرکار نے یہ بھی فرمایا جو نظر محبت سے ایک مرتبہ اپنے ماں باپ کے چہرے کو دیکھ لے اللہ رب العزت مقبول حاج کا ثواب عطا فرماتا ہے ماں باپ نبی نہیں ہے یہ نہیں کہ ولیوں تو تب دیکھیں گناہگار سے ماں باپی کیوں نہ ہوں اولاد کے لئے ان کا بڑا مقام و مرتبہ ہے سرکار فرماتے ہیں جو نظر محبت سے ایک دفعہ دیکھے گا اللہ رب العزت مقبول حاج کا ثواب عطا فرمائے گا اور جو روزہ نبوی کی زیارت کرے اس کے بارے میں سرکار کیا رشاد فرماتے ہیں حدیث سن دیجئے سرکار نے رشاد فرمایا اللہ رب العزت کا گھر مکہ مکرمہ وہاں مناسق حج ادا کرنے کے بعد من حج الہ مکت ثم قصدنی فی مسجدی جس نے مناسق حج ادا کیے مکت المکرمہ میں ثم قصدنی پھر میری زیارت کی نیجت سے آیا مسجدی اور میری مسجد میں آیا سرکار رشاد فرماتے ہیں اللہ رب العزت اسے کیا عجر عطا فرمائے گا کتبت لہو حجتان مبرورتان اللہ اسے دو مقبول حجوں کا ثواب عطا فرمائے گا ماں باپ کی زیارت کرو تو ایک حج مقبول کا ثواب اور سرکار رشاد فرماتے ہیں مناسق حج ادا کرنے کے بعد خوش نصیب مناسق حج ادا کر رہے ہیں اور اس کے بعد سرکار کے روزہ پاک پہ حاضر ہوں گے تو سرکار نے فرمایا مناسق حج ادا کرنے کے بعد قصدنی جو میری زیارت کا قصد اور ارادہ کر کے آئے اور آئے میری مسجد میں کتبت لہو حجتان مبرورتان اللہ رب العزت اسے دو مقبول حجوں کا ثواب عطا فرمائے گا کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو پروردگارِ عالم اپنے گھر کا دیدار عطا فرمانے کے بعد محبوب کے درے والا پہ حاضری کی سعادت عطا فرماتا ہے شہرِ مدینہ کی حاضری مسجدِ نبوی میں سجدوں کی توفیق جسے مل جائے ہندہِ کرم خوشبختان تے سلطان مدینہِ والدہ کوئی قسمت والا پندہِ مہمان مدینہِ والدہ جن پہ کرم ہوتا ہے رب انہیں یہ حاضری کی سعادت عطا فرما دیتا ہے ہم وہاں نہیں جا سکے اس نیت کے ساتھ شہرِ مدینہ اور سرکار کے روزہ پاک کی فشان و عظمت کے حوالے سے چند احادیث چند آیات آپ کے گوشت گزار کی ہیں جا تو نہیں سکے لیکن یہاں بیٹھ کے وہ ذکر سن کے اپنے قلب و روح کی تسکین کا سامان کر سکتے ہیں اور یہ ذکر سنا جائے تو دلوں میں شہرِ مدینہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے اور سرکار کی دعا ہے یہ کہ اے اللہ مدینہ شریف کو ہمارے لئے ایسا محبوب بنا جیسا تو نے مکہ تل مکرمہ کو محبوب بنایا بلکہ شہرِ مدینہ کو اس سے زیادہ ہمارے لئے محبوب بنا دے اللہ رب العزت ہم سب کو ان مقدس بارگاؤں کی حاضری کی سعادت نصیب فرمائے مکہ تل مکرمہ مدینہ تل منورہ کی محبت سے ہمارے سینوں کو معمور فرمائے اللہ رب العزت جتنے لوگ فریضہ حج کے دائیگی کے لئے گئے پروردگارِ عالم ان کی جملہ نیکیوں کو شرفِ قبولیت عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاؤُ